یہ کیا عجیب آئے ہے اس سال کا بجٹ مرغی کا جو بجٹ ہے وہی دال کا بجٹ دونوں بنے ہیں باعث تکلیف آج کل وزیر خزانہ اور نئے سال کا بجٹ تو جنرل سویگر صاحب نئے سال بجٹ پہ جانے سے پہلے میرے خیال میں اگر ہم دیکھ لے کہ پچھلے سال بھی اس ہاؤس نے بجٹ پیش کیا تھا اور کچھ محکموں کے لئے ہم نے رقم مختص کی تھی ہم نے تمام گورنمنٹ اور اپوزیشن نے مل کے میرے خیال میں تو سب سے پہلے میں تمام پارلیمانی لیڈرز اپوزیشن کو مبارک بات دوں گی اور اپوزیشن کو خاص کر کیونکہ جو اسمبلیوں کے اور پارلیمنٹ کے روایات تھے اس ایوان نے توڑے اور ایک پرامن اور ایک اچھے طریقے سے بجٹ پراسس میں حصہ ہم لے رہے تو میرے خیال میں یہ کریڈٹ اپوزیشن کو پارلیمانی لیڈر کو آپ کو دینا ہوگا کیونکہ جس انداز سے ایک سوچے سمجھے سکیم کے تحت ہمارے جمہوری اداروں کو بدنام کرنے کی ایک سازش دی تو اس ہاؤس نے اس کو ناکام بنایا اور خاص کر اپوزیشن والوں نے مل کے ناکام بنایا اور ہماری برداشت کا یہ بھی اندازہ اس سے بھی آپ لگا لے کہ آج ہم تیسری بار بجٹ کی تقریر ہم نے سنی اور بڑے آرام سے ہم سن رہے کہ آج ایک دفعہ پہلے سنی دو دفعہ آج سنی انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ آگے ہم نے کتنی سنی ہے تو پچھلے بجٹ کی میں بات کر رہی تھی کہ ہم نے پچھلا بجٹ بھی پاس کیا تھا لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ خرچ کتنا ہوا بجٹ تو ہم پاس کر دیتے ہیں رقم مختص ہو جاتا ہے لیکن وہ جب محکمیں خرچ نہیں کر سکتے تو پھر اس کا کیا فائدہ ان کی حکومت کے عداد شمار کے مطابق جو پچھلا بجٹ ہے وہ سیونٹی پرسنٹ خرچ نہیں ہوا ابھی تک تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں ان کے محکموں کے ان کی کارکردگی کا کہ اب وہ دو مہینوں میں کتنے تیزی سے وہ خرچ ہوگا جو باقی سیونٹی پرسنٹ کا بجٹ ہے تو میرے خیال میں اس پہ توجہ دینی چاہیے کیونکہ تعلیم کے لئے تقریباً ہم نے دس ارب چیتر کروڑ روپے رکھے تھے جو صرف اس میں سے چھ ارب خرچ ہوئے ہیں ابھی ایڈوکیشن منسٹر صاحب چلے گئے اگر پچھلے سال کے دس ارب چیتر کروڑ میں سے صرف چھ ارب ہم خرچ کر سکے ہیں تو ہم کیسے پھر یہ توقع کر سکتے کہ ہم نے تعلیم کو وہ زیادہ ہم آگے بڑھا سکتے ہیں ایک مرج ایریا کی ہم بات کرتے ہیں تو ہم سے وعدہ تو سو ارب کا کیا گیا تھا کہ ڈیولپمنٹ پرجٹ یا ان کو قومی دارے میں لانے کے لیے جو سبز باغ دکھائے گئے تھے تو انچاس ارب روپے جو گورنمنٹ کے فگر ہے ان کو رکھے گئے تھے اور صرف انیس ارب روپے اس میں خرچ ہوئے ہیں تو اگر ہمارا یہ انداز ہو خرچ کرنے کا تو میرے خیال میں پھر ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اگر بجٹ پہ میں آؤں تو بجٹ میں مرکز کے حوالے سے تقریباً تعلیم کے لیے ہم نے انتیس ارب روپے رکھے ہیں اور صحت کے لیے ہم نے اٹھائیس ارب روپے مرکز نے رکھے ہیں لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو سود میں ہم نے تین ہزار ساٹھ ارب روپے رکھے ہیں یہی حال سبائی حکومت کا بھی ہے کہ سبائی حکومت نے تعلیم کے لیے دس ارب روپے رکھے ہیں لیکن سود کی مد میں ہم سولہ ارب روپے دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سود کا کاروبار کرنے والا اللہ سے جنگ کرنے کے برابر ہے تو جب تک اب ہم اپنے ملک سے سودی نظام کا خاتمہ نہیں کریں گے تو یہ ہم ترقی کا خواب جب دیکھتے ہیں یہ ناممکن ہے اب مجھے یہاں سے جواب ملے گا کہ یہ تو پچھلی حکومتوں کا ہے میں یہ بھی بتاتی چلو کہ پچھلے ستر سال میں ہم نے سود کی رقم جو ہمارے سود کی ریشو تھا وہ پندرہ ہزار ارب تھا لیکن ان تین سالوں میں وہ تیس ہزار ارب روپے ہو گیا یعنی اس میں ڈبل اضافہ ہو گیا تو ہم پھر کس طرح ہم یہ وہ کر سکتے ہیں کہ ہم منگائی کو کنٹرول کر سکیں گے ہم تعلیم کو ترقی دے سکیں گے ہم صحت دے سکیں گے اگر ہم سودی نظام پہ چلیں گے یہاں پہ منسٹر صاحب نے بڑے فخر سے کہا کہ ہم خطیبوں کو بیس ہزار یومیاں دے رہے افسوس ہوا یہ سن کے کیونکہ انہوں نے خود اپنے بجٹ میں کہا ہے کہ ہم مزدور کی کم سے کم جو اجرت ہے وہ اکیس ہزار روپے ہے تو آپ کو خطیب اپنے مزدور سے بھی نیچے نظر آ رہے اس سے اکیس ہزار اس کو کم از کم وہ بھی پورا نہیں دے رہے تو ہماری ریکویسٹ ہوگی کہ خطیبوں کو وظیفے نہ دے ان کو ریگولرائز کرے اور جو کیل آپ لوگوں نے وہ وفاق کے جو آیا ہے جو بل کے صورت میں جو مدرسوں اور مساجد کے ساتھ کیا ہے تو میرے خیال میں یہ بہت زیادہ کم ہے آپ کو ان کو ریگولرائز کر کے باقاعدہ سکیل کے مطابق ان کو تنخواہ دینی ہوگی اگر دینا ہے اور مدارس اور مساجد کے لیے الگ فنڈز بھی دینا پڑے گا تو میرے خیال میں یہ مزاق نہ کرے کہ ہم نے مزدور کی خطیبوں کے لیے بیس ہزار روپے دیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم ٹیکس میں چھوٹ دے رہے ہیں بہت سارا جو ہم نے بجٹ سپیچ میں ہم نے سنا کے ٹیکس میں یہ چھوٹ دے رہے ہیں جناس سپیکر صاحب ٹیکس میں ٹیکس کا عجیب طریقہ ہے کہ ٹیکس تقریبا ہمارے ملک کا جو ہے سیونٹی سکس پرسنٹ ٹیکس انڈارک ہم لے رہے ہیں انڈارک جو عام لوگوں سے بھی وصول کیا ٹیکس پہ بھی ہم دے رہے ہیں صاحب ان سے بھی لے رہے ہیں ہر چیز پہ لے رہے ہیں ٹیکس نیٹ کو بڑھائے بلکل لینا چاہیے ہم اس کے خلاف نہیں ہے لیکن ٹیکس ان لوگوں سے لے جو امیر لوگ ہیں غریبوں سے ٹیکس لینا میرے خیال میں زیادی ہے انڈارک ٹیکس کو ختم کرے دوسری بات ابھی بجٹ کی سپیچز چل رہی ہے پیٹرولیوم لیوی میں اضافہ ہوا لیوی میں اضافہ کر رہے ہیں لیکن جی ایس ٹی میں نہیں کر رہے کیونکہ اس سے پھر صوبوں کو فائدہ ہوگا کرک کو فائدہ ہوگا یا دوسرے علاقوں کیونکہ آپ کو ان کو حصہ دینا ہوگا تو لیوی کی وجہ اگر جی ایس ٹی میں اضافہ کرے تو ان علاقوں کو بھی آپ کا فائدہ ہوگا آپ نے تو بہت جلدی گنٹھی بچا دی یہاں پہ میں بجٹ پہ میں ایک اہم جو شبہ ہے جو ہمارے ملک کا اب ہم جو دس ونوریبل ممالک ہیں ماحولیات کے حوالے سے ہمارا ملک اس میں ساتھے نمبر پہ ہے لیکن اگر آپ بجٹ ڈاکومنٹ کو دیکھیں تو اس کے لیے میں نے کوئی خاص بجٹنگ اس میں نہیں دیکھی تو میرے خیال میں اس کی بہت ضرورتی کہ ہونی چاہیے ہمارے بچوں کی تعلیم خاص کر میں خواتین کے حوالے سے بات کروں گی منیسر صاحب سے ہمارے ومن کاکہ سے خواتین نے بات کی تو کچھ چیزوں کے لیے انہوں نے فنڈ مختص کی جس کے لیے ہم شکر گزار ہے لیکن اور بھی خواتین کے شعبوں میں فنڈنگ کرنے کی ضرورت ہے خاص کر ایڈوکیشن میں کیونکہ ایم ایم اے کے دور میں ہم نے فری ایڈوکیشن دی تھی اور دو سو روپے ہم نے میڈل سکول کے لیے ان کو وہ دیتے تھے ہمارا مطالبہ ہوگا کہ وہ دو سو روپے جو ہے اب اس کو تین سو روپے میڈل تک کیا جائے اور میڈل سیمیٹرک تک اس کو پانچ سو روپے اضافہ کیا جائے ٹیکس بیس کو بڑھانا چاہیے بلدیاتی نظام کے لیے انہوں نے رقم رکھی ہے لیکن بلدیات کے لیے میرے خیال میں بہت ضروری ہے جو آپ لوگوں کا تحریک انصاف کا نارہ تھا کہ نوے دن میں ہم لوکل گورنمنٹ کی الیکشن کرائیں گے آج تک تین سال ہو گئے نہ کروا سکے تو بہت ضروری ہے کہ آپ لوکل گورنمنٹ کا الیکشن کروا دے سکولوں میں بنیادی سہولیات جہاں پہ بانڈری وال واش رومز یہ چیزیں نہیں ہیں ادھر توجہ دینی کی ضرورت ہے کیونکہ اس کا لیے بہت زیادہ وہ ہے یہاں پہ منسٹر صاحب نے ابھی جواب دیا ہمارے انون لیگ کے پارلیمانی لیڈر کو کہ ہزارہ کی محرومیاں دور ہو رہی ہیں اس لیے اب صوبے کی ضرورت نہیں ہے تو میں کہوں گی کہ آپ نے ہزارے کی محرومیاں دور کی اور ان سے کہہ رہے کہ آپ صوبے کا مطالبہ نہ کرے لیکن مرج ایریا کی محرومیاں آپ نے بڑھا دی ہے تو اب ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو الگ صوبہ دیا جائے اگر آپ گلگت بلدستان کی پندرہ لاکھ کی عبادی پہ الگ صوبہ دے سکتے ہو تو مرج ایریا یا ایکس فاتا کو بھی الگ صوبہ بنانے کے لیے کوئی میرے خیال میں رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے یہ وقت کی ضرورت ہے آخر میں میں یہ کہوں گی کہ پچھلے تین سال آخری چیز میں یہ کہوں گی کہ پچھلے تین سال جو بجٹ پاس ہوا ہے ملازمین کی تنخواہ میں کوئی اضافہ نہیں ہوا اس سال اضافہ ہوا ہے لیکن بیسک پیپے نہیں ہوا اس کو بیسک پیپے ہونا چاہیے لیکن ان کے ساتھ ساتھ جو ہماری آخری چیز آخری بات کر رہی ہے ہماری جو صوبہ اسمبلی کی ملازمین ہیں ان کو تین ماہ کی تنخواہ وہ دینی چاہیے بونس کیونکہ یہ ہمارے روایات تھے یہ روایات ہم نے ختم کیے تو میں مطالبہ کروں گی کہ جو یہاں پہ بجٹ کے دوران جو فائنانس ڈپارٹمنٹ خاص کر ہوتا ہے اور ہمارا اسمبلی کا ڈپارٹمنٹ پورا جو سٹاف ہے جو ہمارا میڈیا کا سٹاف ہے جو تین مہینے کے بونس ہم دیتے تھے بجٹ میں اس روایت کو دوبارہ زندہ کرے اور وہ اس کو ملنی چاہیے میں انشاءاللہ چونکہ آپ سے ٹائم کا وہ کیا ہے تو اسی ٹائم میں میں ختم کرتا ہوں تینکیو جی